السلام علیکم اب ہم اگلے بڑھے کا قصہ کہانی میں شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے نا کہ اس آدمی کے ساتھ جس سے جن یا دیو کا بچہ ہلاک ہو گیا تھا اس آدمی کے پاس تین بڑھے آ کر بیٹھے تھے اور تینوں بڑھوں نے جن سے یا دیو سے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم تمہیں اپنا قصہ سناتے ہیں اگر تمہیں ہمارا قصہ پسند آئے اور عجیب لگے تو تم اس آدمی کا خون ماف کر دینا تو پہلے بڑھے نے اپنا قصہ سنا دیا اور سنانے کے بعد ایک تہائی خون ماف کرنے کا اعلان کر دیا دیو نے یا جن اب دوسرا بڑھا اپنا قصہ سناتا ہے یہ وہی بڑھا ہے جس کے پاس دو کالے رنگ کے شکاری کتے موجود ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا بات چھپی ہے دوسرے بڑھے کا قصہ اس کے بعد وہ بڑھا جس کے ساتھ دو شکاری کتے تھے آگے بڑھا اور دیو سے کہا کہ اب میں تجھ سے وہ ماجرہ بیان کرتا ہوں جو میرے اور میرے دونوں بھائیوں اور ان دو کتوں کے ساتھ پیش آیا اگر تیرے خیال میں میرا واقعہ بھی عجیب و غریب ہو تو تُو اس غریب کا ایک تہائی خون ماف کر دینا بڑھے نے کہا کہ اے جنوں کے سرداج سن یہ دونوں کتے میرے دو بھائی ہیں صحیح یہ دونوں کتے میرے دو بھائی ہیں جب ہمارے باپ نے وفات پائی تو ہمیں تین ہزار دینار ترکے میں ملے باپ کی جائدات سے جو رقم بچتی ہے اور جو بچوں میں باٹی جاتی ہے اسے کیا بولتے ہیں ترکا تو ہمارے باپ کے انتقال پر تین ہزار دینار ہمیں ترکے میں ملے میں نے ایک دکان کھولی اور کاروبار میں مشغول ہو گیا اسی طرح میرے دونوں بھائیوں نے بھی دکانیں کھولی کچھ دنوں کے بعد میرے بڑے بھائی نے جو ان کتوں میں سے ایک ہے اپنی دکان کا سارا مال ایک ہزار دینار میں بیچ کر تجارت کا مال خریدا اس کا مطلب ہے تینوں بھائیوں نے دکانیں کھول لی تھی ٹھیکے بعد میں ایک بھائی نے ایسا کیا تجارت کا مال خریدا اور وہاں سے روانہ ہو گیا ایک سال گزرنے کے بعد ایک روز میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک فقیر آیا اور بھیک مانگنے لگا میں نے جواب دیا خدا تجھے زیادہ دے وہ رو کر کہنے لگا کہ اب تو مجھے پہشانتا بھی نہیں میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا بھائی تھا میں اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا خیر مقدم کیا اور اس کو اپنی دکان کے اندر لے آیا اور اس کی خیریت پوچھی اس نے کہا کہ کچھ نہ پوچھ میرا مال اب میرا مال نہیں اور میرا حال تیرے سامنے ہے میں نے اسے ہمام میں بھیجا ہمام کسے کہتے ہیں جہاں غسل خانے کو ہمام کہتے ہیں میں نے اسے ہمام میں بھیجا اور اپنے روزمرہ کی کپڑے اسے پہننے کے لیے دیئے اور اسے اپنے ساتھ ٹھہرایا پھر میں نے اپنی دکان کا بہی کھاتا کھولا بہی کھاتا کا مطلب اکاؤنٹس یعنی جس میں حساب کتاب رکھتے ہیں کسی کو دھار دیا ہے کس سے کتنے پیسے لینے ہیں کس کو کتنے پیسے دینے ہیں اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں اکاؤنٹ اور اردو میں کہتے ہیں بہی کھاتا میں نے اپنا بہی کھاتا کھولا اور خرید و فروف کا جائزہ لیا میں نے دیکھا کہ مجھے ایک ہزار دینار کا فائدہ ہوا ہے اور میری پونجی دو ہزار دینار ہے یہ میں نے اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان برابر برابر تقسیم کی اور اس سے کہا کہ تُو یہ خیال کر کہ تُو یہاں سے باہر نکلا ہی نہیں اس نے قبول کیا اور خوش ہوا اور اپنی الگ دکان کھول لی اس پر پھر ایک زمانہ گزر گیا اب میرے دوسرے بھائی نے جو دوسرا کتہ ہے اپنی ساری پونجی بیج ڈالی اور سفر کی ٹھان لی میں نے اور ہم دونوں نے اسے بہت روکنا چاہا مگر وہ نہ رکا اس نے تجارت کا مال خریدا اور کاف لے کے ساتھ روانہ ہو گیا اور ایک سال تک واپس نہ آیا ایک دن وہ واپس آیا تو میرے پاس آ کر رونے لگا اور کہا کہ اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں اب تو میں فقیر ہو گیا ہوں میرے پاس ایک درہم بھی نہیں اور میں ننگا ہوں میرے پاس پہننے کے لیے ایک کرتہ بھی نہیں اے دیو میں اسے پھر ہمام میں لے گیا اور پہننے کے لیے اپنے کپڑے دیئے اور اسے اپنی دکان میں لایا پھر اپنا حساب کتاب کیا اور دیکھا تو دو ہزار دینار اضافی تھے میں نے اس میں سے ایک ہزار دینار اپنے بھائی کو دے دیئے اور میں نے کہا کہ نئے سلے سے دکان کھول اب ہم تینوں بھائی دوبارہ سے اپنی اپنی دکانوں میں مصروف ہو گئے ٹھیک ہے ایک زمانہ گزر گیا پھر دونوں بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگے چلو ہم سب سفر میں چلیں یعنی اپنا مال تجارت خریدتے ہیں اور چلتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں جا کے بیچیں گے میں نے ان کی بات نہ مانی اور ہم تینوں اپنے اپنی دکانوں میں خرید و فروغ کرتے رہے ہر سال وہ مجھے سفر کی ترغیب دیتے تھے اور میں راضی نہ ہوتا یہاں تک کہ چھ سال گزر گئے اب میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا چھ سال کے بعد وہ ہر سال آ کے زور دے رہے ہیں کہ آئیے ہم یہ سب چھوڑتے ہیں دکان پر بیٹھے بیٹھے مادہ نہیں آرہا سب سامان بیچتے ہیں دوسری دنیا کے لوگ ترقی کرتے ہیں دیجارت میں تو بارحل چھ سال کے بعد کیا ہوا میں نے ان سے سفر کا وعدہ کر لیا اور کہا کہ بھائیو چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں لیکن پہلے دکھاؤ کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے معلوم ہوا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں وہ سب فضول خرچی میں گواں چکے ہیں کیونکہ وہ دن رات کھانے بینے اور آیاشی میں مجبور رہتے تھے میں نے ان سے اس بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اپنی دکان کا حساب جانچا اور سارا مال نکالا تو چھ ہزار دینار نکلے اس پر میں بہت خوش ہوا اور اس کے دو حصے کیے اور ان سے کہا کہ ان تین ہزار دینار سے ہم تجارت کریں گے اور باقی تین ہزار دینار میں نے زمین میں گاڑ دئیے تاکہ اگر میرا حال بھی انہی کا سا ہو تو واپس آ کر ہم اس پھر سے اپنی دکانیں دوبارہ سے کھول لیں اسے سب نے منظور کیا اور میں نے دونوں بھائیوں کو ایک ایک ہزار دینار سپرد کیے اور خود ایک ہزار دینار اپنے پاس رکھے پھر ہم نے ضروری سامان خریدا اور ایک کشتی قرائے پر لی اس پر سارا سامان لادہ اور سفر پر روانہ ہو گئے دن گنتے گنتے پورے ایک مہینے کے بعد ہم اپنا مال لے کر ایک شہر میں داخل ہوئے اور ہمیں ایک میں دس کا فائدہ ہوا سبجھ رہا ہم یعنی ایک روپیہ گر تھا تو بیچنے کے بعد ہمیں دس روپے اس سے ملے جب ہم واپسی کے لیے سمندر کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے سامنے آئی اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ کو چوما بوسا دیا اور کہنے لگی کہ اے آقا یہ وہ زمانے کی بات ہے جب غلام ہوا کرتے تھے لوگ ایک دوسرے کو خرید و فروخت ہوتی تھی انسانوں کی تو وہ لڑکی بھی لگتا ہے غلام ہے اور وہ آکے کہنے لگی اے آقا اگر تُو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی ہمارے ہیں کہتے ہیں فقیر آتے ہیں بھلا کرے گا تو بھلا ہوگا ٹھیک ہے کوئی مجھے صدقہ خیرات دے اللہ اس کا بھلا کرے گا ایسی وہ زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے تُو میرے ساتھ نیکی کرے گا تو میں تجھے اس کا بدلہ دوں گی میں نے کہا بہت خوب میں چاہتا ہوں کہ نیکی کروں اور یہ بھی کہ تُو مجھے اس کا بدلہ نہ دے آدمی کیونکہ بہت شریف ہے وہ اس لیے نیکی نہیں کرتا کہ اسے واپس بدلہ چاہیے بلکہ نیکی نیکی کے لیے کرتا ہے اس نے کہا میرے ساتھ نکاح کر لے اور مجھے اپنے وطن لے چر کیونکہ میں دل و جان سے تیری ہوں میرے ساتھ نیک سلوک کر اور میں واقعی اس قابل ہوں کہ تیرے ساتھ میرے ساتھ نیک سلوک کیا جائے میں تجھے نیکی کا بدلہ دوں گی میری ظاہری صورت سے دھوکہ مت کھا جب میں نے اس کی باتیں سنی تو مجھے اس پر درس آئے اور میں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اس سے شادی کی اسے نئے کپڑے دیئے اور ہم بھائی اور نئی بیوی کو لے کے کشتی میں سوار ہو گئے واپسی کے لئے میں نے راستے میں اس کی عزت اس کی حرمت کا خیال کیا اور مجھے اس سے بڑی محبت ہو گئی اور میں دن رات اس کے ساتھ رہنے لگا یہاں تک کہ اس کی وجہ سے میں اپنے بھائیوں کو بھول گیا اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہنے لگے اور میرے مال و دولت پر حسد کرنے لگے یعنی ان کو ناراض ہونے کی اور حسد کرنے کی اور جھگڑا کرنے کی جو وجہ ہے وہ اس کی بیوی کی شکل میں نظر آ گئی اب وہ اس فکر میں ہوئے کہ کسی طرح میرے مال کو اپنے قبضے میں لائیں اور وہ آپس میں مجھے قتل کرنے اور میرا سارا مال چھین لینے کے بارے میں کانہ بھوسی کرنے لگے اور یہ ٹھان لی کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے ایک رات جب میں اپنی بیوی کے ساتھ سو رہا تھا تو انہوں نے ہم دونوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا جب میری بیوی کی آنکھ کھلی اور اس نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ جن بن گئی اصل میں وہ جو لڑکی تھی وہ انسان نہیں تھی بلکہ انسان کے بھیس میں جن تھی اور وہ مجھے اٹھا کر ایک جزیرے میں لے آئی اور خود تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گئی دوسرے دن صبح کو وہ لوٹی اور کہنے لگی کہ میں تو تیری لونڈی ہوں یعنی میں تیری غلام ہوں وہی ہوں جس نے جس سے تُو نے شادی کی تھی میں ہی تجھے اٹھا لائی ہوں اور خدا کے حکم سے تجھ کو قتل ہونے سے بچایا ہے سن میں جن ہوں میں نے تجھے دیکھا تھا اور تجھ پر عاشق ہو گئی تھی میں خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہوں یہی سبب ہے کہ میں تیرے پاس اس بھیس میں آئی تھی جس میں تُو نے مجھے دیکھا تھا اور پھر تُو نے میرے ساتھ نکاح کیا دیکھ اب میں نے تجھے ڈوبنے سے بچا لیا ہے اور تیرے بھائیوں سے سخت ناراض ہو اور ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی مجھے اس کی باتیں سن کر سخت تاجب بہت اچھا انسان ہے اور اس کی نظر میں روپے پیسے کی اہمیت کم ہے اور رشتوں کی اہمیت اس کی نظر میں زیادہ ہے ٹھیک پھر میں نے اس سے گزشتہ کئی سالوں کا ماجرہ بیان کیا جو میرا اور میرے بھائیوں کے ساتھ پیش آیا تھا جب اسے سب باتیں معلوم ہو گئیں تو اس نے کہا کہ میں آج ہی رات اڑ کر ان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کشتی کو ڈوبو دوں گی اور ان کو مار ڈالوں گی میں نے کہا کہ تجھے خدا کی قسم ایسا مت کر کیونکہ مثل ہے کہ بد کردار کے لئے خود اس کی بد کرداری کافی ہے بد کردار کے لئے خود اس کی بد کرداری کافی ہے اور وہ تو بہرحال میرے بھائی ہیں اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کو بے مارے نہ چھوڑوں گی میں نے آہستہ آہستہ اس کا غصہ ٹھنڈا کیا اور وہ مجھے لے کر اڑی اور میرے گھر کی چھت پر جا اتارا میں نے باتجیت کی خرید و فروغ کی اس کو کہتے ہیں ساحب سلامت کی اور اپنی دکان پھر کھول لی اور اس دکان کے لئے مال خریدا عشاء کے وقت جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں یہ دونوں کتے میرے گھر میں بندے پڑے جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور رونے اور مجھ سے چمٹنے لگے مجھے تو کچھ پتا نہ تھا لیکن میری بیوی نے کہا یہ تیرے بھائی ہیں میں نے پوچھا کہ ان پر یہ جادو کس نے کیا اس نے جواب دیا کہ میں اپنی بہن کو بلا کر لائی تھی یعنی اس نے اس کو قسم دی دی نا کہ میرے بھائیوں کا کچھ نہیں کر گی تو اس نے اپنی بہن کو بلا لیا بلا کر لائی تھی اس نے جادو کیا ہے اور یہ دس سال سے پہلے چھٹکارہ نہ پائیں گے یہ کب تک کتے بنے رہیں گے دس سال تک اب دس سال ہونے کو آئے ہیں اور میں اس کے پاس ان کے چھٹکارے کے لیے جا رہا تھا کہ یہاں جوان کو دیکھا اور اس نے مجھے اپنا ماجرہ سنایا اور میں ٹھہر گیا کہ دیکھوں کہ تیرے اور جن کے درمیان کیا پیش آنے والا ہے یہ ہے میرا قصہ یہ سن کر دیو نے کہا یہ قصہ آف کرتا ہوں یہ تھا جناب دوسرے بڑھے کا قصہ ہم اسی نشست میں تیسرے بڑھے کا قصہ بھی پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو تیسرے بڑھے کا قصہ پورا پڑھنے کے بجائے میں کیونکہ یہی کہانی اس میں بھی دھورائی گئی ہے آپ کو یاد ہے کہ تیسرا بڑھا تھا اس کے پاس ایک سبز رنگ کا خچر تھا ٹھیک ہے اصل میں وہ جو سبز رنگ کا خچر تھا وہ اس کی بیوی ہے تو بات اصل میں یہ کہانی یوں ہے کہ یہ جو بڑھا ہے تیسرا یہ بھی ایک سودا گھر تھا یہ مال بیچنے کے لئے اپنے گھر سے دوسرے مل گیا اور جب یہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جو بیوی ہے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ رہ رہی ہے تو اس کو دیکھ کر بہت خصہ آیا اپنی بیوی کی بے وفائی کے اوپر اور اس نے جادوگر کو بلا کے اپنی بیوی کو خچر میں تبدیل کروا دیا ٹھیک ہے تو اور وہ اپنی بیوی کو لے کر نکل کھڑا ہوا ہے ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جو بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کرتی ہیں ان کا حشر اس خچر کی طرح ہی ہوتا ہے بس وہ یہ پیغام دینے کے لیے اس خچر کو لے کے پوری دنیا دل میں جو غصہ اور غم ہے وہ اس کو نکال رہا ہے تو یہ تیسرا بڑے نے یہی قصہ جن کو سنایا اب جب ختم ہوا قصہ تو کیا ہوا یہ ہے میرا قصہ تیسرا بڑے آخر میں یہ کہتا ہے جب وہ یہ بیان کر چکا تو دیو خوشی سے ناش نی لگا اور تیسرے بڑھے کا عجیب قصہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں نے اس کا باقی گناہ تیری خاطر بخش دیا اور تم لوگوں کی خاطر میں اسے جانے دیتا سوداغر بڑھوں کے پاس آیا اور ان کا شکریہ دا کیا اور انہوں نے اس کی سلامتی پر مبارک بات دی اور وہ سب اپنے اپنے وطن واپس لے گئے کون کون واپس سے لے گئے اپنے وطن چار لوگ تھے ایک تو جن تھا وہ چلا گیا اور ایک تھا سوداغر شروع میں جو تاجر تھا وہ اپنے گھر چلا گیا جان بخش ہو گئی اور تین بڑھے تھے ایک بڑھا وہ تھا میں گھوم رہا آئے ہندوستان جانے کے لئے اس کا بیٹا جو ہندوستان جا چکا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اور دوسرا جو آدمی ہے دوسرا جو بڑھا ہے وہ دو کتوں کو لے کے جا رہا ہے اپنی بیوی کی بہن کے پاس جو اس کو جس نے اس پر جادو کیا تھا اور دس سال اب ہونے کو آگئے ہیں وہ جادو ختم کروانے کے لئے ان کے پاس جا رہا ہے اور تیسرا جو بڑھا ہے وہ کہیں جا نہیں رہا ہے بلکہ اس کی زندگی کا مقصد یہ ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے گھوم رہا ہے خچر کی شکل میں اور لوگوں کو یہ بتاتا پھر رہا ہے کہ اگر عورت بے وفا ہوگی تو اس کا حشر یہ ہونا چاہیے یہ تین بڑھے اپنے سمتوں میں چلے گئے واد میں اپنی سمت میں چلا گیا کہانی کا ایک حصہ ختم ہو گیا ہے آپ نے دیکھا کہ شہر ذات کہانی سنا رہی ہے اپنی بہن کو دنیا ذات کو اور وہ روزانہ کہانی سناتی ہے اور ایک اس مقام پر کہانی لے آتی ہے کہ صبح کے باب بادشاہ یہ فیصلہ چھوڑ دیتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے بلکہ وہ سننا چاہتا کہ کہانی میں کہانی کا بقیہ حصہ مزید آگے بڑھیں آج کے لئے اتنا کافی ہے اللہ حافظ